ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث سلفی سنیشی اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے اپنے درجے سے برہا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا اب اس میں اختلاف ہے رائے تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا بلکہ تضاد مخالفت تصادم تک چلا گئی اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دن سے خارج سمجھنا اس میں تقسیم ہوگئے اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمان ہیں یہ مسلمان ہیں ان سب کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق ہے نسبت ہے ربط ہے وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں کئی جہتیں وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کی تعلق کامل ہوتا ہے اس میں جہت محبت بھی ہے اس میں جہت عدب اور تحظیم کی بھی ہے دو اس میں تاعت اور مطابعت کی بھی جہتیں اب تاعت اور مطابعت کے لیے حدیث و سنت تو سیرت آ جاتی ہے اس کی بھی جہتیں پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہتیں تفرقہ سے فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے جز تھے جب مسلک مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور عدب اور تحظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے کسی نے عطاعت اور مطابعت کی جہت پر فوکس کر لیا باقی جہتیں کمزور ہو گئیں کسی نے حدیث اور سنت پر فوکس کر لیا باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی کسی نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ میں توجہ کر لیا نسرت پر نسرت دین باقی جہتیں نہ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک عمر کو ترجیح کو ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی ان کی حمیت عملاں کم ہوتی چلی جاتی ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا اس طرح پورا تعلق میں رسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوڑی چھوڑی ٹکڑوں میں بٹ گیا اگر یہ تفرقان ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے جن کے پاس محبت اور عدب اور تعظیم کا فوکس ہے کتنی بڑی اچھائی ہے ایمان کی اصل ہے جس کے پاس اطاعت اور مطابعت کا فوکس ہے کتنی بڑی بات ایمان کا کمال ہے جس کے پاس فکر آخرت ہے دین کی دعوت ہے نسرہ تیہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا زخیرہ ہے فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی دی فوکس ہو گیا اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا صرف سالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے مگر یہ طرز عمل خط چودہ سو سال میں صرف دین اسی کو سمجھا ہے ناؤدب اللہ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چودہ سو سال میں دین پوری امت نے سمجھا لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا جس جس نے جو جو صحیح دین سمجھا ہوئے نا میں اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے مخالب بھی ہے لیکن ایگری بھی ہے کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں کوئی بندہ کہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا اگر میں ناسبیت کا رد کرتا ہوں تو شیعہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں انجینیس صاحب بلکل ٹھیک کر رہے ہیں اگر میں رفولی دین کے اوپر بولتا ہوں انفی دیوبندی اور بریلویوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل ادیس کہتے ہیں بلکل جی رفولی دین پر تو صحیح بات کر رہے ہیں اگر میں کہتا ہوں کہ لبائی کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ استعانت کرنا ہو محبت کے اظہار کے لیے یہ درست ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بریلوی کہتے ہیں کہ دیکھیں انجینیس صاحب نے بھی سپورٹ کر دی ہے لیکن اہل ادیس اور دیوبندی غصہ کھا جاتے ہیں مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گیا ہوں ٹائم کیامت تک جے عقیدہ کرنا جے اور میری ذمہ داری ہوگی میں بتاؤں گا کہ نہیں میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو چودہ سو سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں یہاں اہل ادیس حاک پہ ہیں یہاں دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے اب تو وہ ریسنٹی ایک ویڈیو آگئی ہے ڈاکٹر تیلو قادری صاحب کی بھی ڈاکٹر تیلو قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹینٹ میں جتنے فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اہل ادیس شیعہ انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیر کر دی ہے سلوٹ ہے جی ان کو پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں بلکہ مجھ سے پہلے امام شافی نے کی ہے اگر بالفرض اہل بیعت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے جس میں میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونے ہے تو میں اہل حدیث ہوں یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی داکٹر تیل قادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں دامینٹ پیلو ہے دعوت و تبلیغ کا پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفٹ تن مندھن لگا دیا تو تیل قادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لی ہے تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پیلو پکڑ لی ہے مضبوطی سے یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند یہ کون کہہ رہا ہے ڈاٹر تیل قادری صاحب اور انہوں نے کٹیگوری کے لیے کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں پھر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا عشق کے اظہار کا تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومینٹ پکڑ لیا ہے یعنی بریلویوں نے پھر انہوں نے کہا نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا اور نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے عدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کرنا اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد عدیث بول ہی نہیں سکتے تھے وہ اشارتاں بات کر رہے تھے کوٹہ کھانی سی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے ایک طبقہ آلالبیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے تو انہوں نے کہا اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملیوی ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونے جی سرکار روکو ذرا صبر کرو آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹا جیسی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ہے ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا سروڈٹ نہ ملے الحمدللہ جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے اُلٹ دی ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی ورہ سے اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کیا اہل البعید کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے کیا اہلِ عدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بھائی نیم یہ تو ڈرتے تھے نام بھی نہیں دے لیتے ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ لے بھی لکھتے تھے حالانکہ نیجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فرادیہ تھے ہم نے کہا کہ بھئی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے ہاں ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے جو امام مالک کا قول ہے اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے اور رئیس ہی قصر محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی یہ درباروں پر ناچنے والے لوگوں کے خلاب بولتے تھے جب حرم میں حرم کی سرزمین ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہوگی کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاب بہت الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی قبرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی جو ڈاپٹر تیل قادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلیپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا ہے سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے نہ ایسا اہلِ بیعت کا کوئی دفاع کر رہا ہے یہ پلیٹ فارم غدیرِ کھن پہ کڑا ہوا ہے نہ اس طرح کی توحید کو ہی بیان کر رہا ہے اور سنت کی پہلوی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے باقی حصہ مسلم میں ہے یا بخاری میں تعلیقیں آیا ہے اس کی سنت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے سنت اذکارکار یہ لکھے ہیں آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے ہیں ہم نے نبیل اسلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ آخرت کا گرین کارڈ یہ اور یہ آخرت کا بلو کارڈ بیسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمیٹ ہے یورپین یونین کا صبح و شام کے اذکار یہ بلو کارڈ ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں تو آپ نے وہ جتنے اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے وے بزرگوں بابوں اور سو کارڈ اماموں ان میں میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا ان کی کتاب میں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہے ان کی جوتیوں کے خاک ہماری آنکھوں کا سرما انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چلے ہیں لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال بلکہ نبیل اسلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبیل اسلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مقت میں فکر کی الگ الگ اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کی ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں پچھلے دنوں مفتی منیب و ریمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا اور دنیا اخبار میں چھپا ہے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں نمبر ون جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے نمبر ٹو یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالوجیز بھی ہیں پنجاب گروپ آف کالوجیز انہوں نے بقیدہ اپنے اس میں اس کا پھر میں نے کوئی ڈیڑھ گھنٹے میں سوا سے ڈیڑھ گھنٹے میں پوس مارٹم کیا اس مضمون کا ستنہ علمی پوائنٹس کا جواب دی ہے وہ مجھے سرسید احمد خان کے خاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی موٹ ذات اور کرامات کو نہیں مانتا تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ نا ہم سے منواؤ یہ تختے بلکیس آگے آگئے سرکار توسی بھی وائٹ آس لے آکے مارگلہ دی پاڑی ہیں دے رکھ دیو ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا اور نہ آیا اگر توسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اجھے کہنا ہے نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done یہ بھی آپ نے بولنا ہے اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو اپنے علماء کو کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینیس آپ پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہیں اگر کوئی جڑا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آکے ان باتوں کا جواب دے اور ٹائم کیامت تک ہے بول وہی جو حق ہے ٹائم کیامت تک ہے ٹھیک ہے یہی مکمل ہو گیا کوئی رہ گیا اوراں پانچ تن پاک پورے ہو گئے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کیے تو ڈاکٹر طیل قادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جھرت کی ہے ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ویا ہے کچھ کو کچھ نے پکڑا ویا ہے سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے